ہلو دوستوں شمشد دین ڈاکٹر نیوٹریشن سے آج چائنڈ نیوٹریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں بچوں کی نیوٹریشن ان کی غزہ بہت ضروری ہے ان کے ایکٹیوٹیز اور ڈور گیمز اور ان کے جو گروت اور ڈیولپمنٹ کا آپ کا کام ہے کہ خاص خیال رکھیں بچوں کو باہر کی غزہ نہ دیں جنگ فوڈ، پروسس فوڈ، آوٹسائٹ فوڈ، ہائی کلوریز فوڈ اسی طرح سناکس جو اکثر بچے بار بار اپنے دکان کو جا کر سناکس لے کے آکے کھاتے ہیں اس کو روکیں آپ گھر میں بنائیں سناکس سیٹس اور نٹس کا استعمال کریں بہت سارے سیٹس اور نٹس کے ریسپیز دیکھیں گھر پہ سناکس بنائیں گرینز، فروٹس، وچٹیبول، جوسز گھر پہ بنائیں جوس بنا کر گھر پہ دیں فریش جوس اسی طرح ڈائری پروڈکس کا زیادہ استعمال کریں فریش ملک اور یوگرٹ اور اسی طرح چیز، بٹر کا استعمال کریں اسی طرح پھر فش کا استعمال کریں یہ بہت سارے نیوٹرینٹس سے بھرپور ہوتے ہیں چیزیں ان کا زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو ٹھیک سے نیوٹرینٹس ملتے ہیں اگر سے مال نیوٹرینٹس ہو جائیں گا پھر یہ ہائی کلوریز انٹیک ہو جائیں گا تو بہت سارے کریٹس ہوتے ہیں پرابلمس، اوبیسٹی، اے ڈی، ہیسٹی جو ہائیپر ایکٹیوٹی، جو ہائیپر سنسٹیو ہوتے ہیں لڑکے پھر یہ ہیموگلوبین کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے تو یہ خاص نیوٹرینٹس کا خیال رکھیں آپ اپنے بچوں کا آپ گھر سے اپنے بچوں کو اچھا سا آپ وزہ دے سکتے ہیں اور ان کو بہت ضروری ہے ایکٹیوٹیز میں انوالف کریں آؤٹڈور گیمز زیادہ کریں سپورٹس ایکٹیوٹیز میں زیادہ انوالف رہیں بچے انڈور گیمز سے آوائٹ کریں تو ان کو کیا ضروری ہے ابھی میں بتا رہا ہوں جو کیلشیم بہت ضروری ہے بونز کے لیے ساتھ میں وائٹامین ڈی جو ایمیون سسٹم کے علاوہ گروہ اور ڈیولپمنٹ اور اپسرپشن آف آدھر نیوٹرینٹس میں ٹیت میں یہ وائٹامین ڈی ہلپ ہوتا ہے اسی طرح وائٹامین اے وائٹامین سی ایمیون سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے وائٹامین بی ٹو ایل اور بی کمپلیکس جو انیرجی اور سرکلیشن میں بہت کام کرتا ہے اومیگا تری کا استعمال کریں جو برین فنشنز میں ای ڈی اے ای پی اے جو ہے ڈی اے اے اور ای پی اے جو برین گروہ اور ڈیولپمنٹ میں بہت کام کرتا ہے اسی طرح آئرن زنک آئوڈین کولین وائٹامین اے بی سیکس بی ٹو ایل وائٹامین ڈی یہ سارے چیزیں ضروری ہیں آپ کوئی بھی لوکل فرمیسی سے یا ڈاکٹر نیوٹریشن آن لائن دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹامین بچوں کے لیے مل جاتے ہیں وائٹامین فر کٹس یا پھر اومیگا تری فر کٹس یہ استعمال کریں سٹے ہیلتھی اور ٹیک کیر آف یور کٹس تھائنک یو